اسلام علیکم ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک مرتبہ پھر ایک ایسی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے جس کھچڑی کی ماضی میں بڑی بڑی دیگیں دیکھنے کو ملی ہیں ناظرین یہ کھچڑی تو ہلکی ہلکی آگ پر بڑے عرصے سے سلگ رہی تھی لیکن اس کے نیچے اچانک علاؤ اس وقت تیز کر دیا گیا جب محمد آمیر نے کرکٹ سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جنب اس کھچڑی کی دیگ میں جب چمچہ ہلا کر دیکھا گیا تو اس کھچڑی کا سب سے بڑا جو پتھر نظر آیا وہ وقار یونس کی شکل میں تھا ناظرین سے پہلے کہ آپ سے اس پتھر کا ذکر کریں آپ کو بات سمجھانے کیلئے ایک کوچنگ کا طریقہ کار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ٹیم میں بیس کھلاری ہیں تو ہر کھلاری کی نہ صرف نیچر مختلف ہوتی ہے بلکہ وہ جسمانی ساخت اور جسمانی فٹیق پرداشت کرنے کے حوالے سے بھی مختلف ہوتا ہے یعنی سارے کھلاری سخت ٹریننگ کا ایک جیسا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے کچھ کھلاری کم منت اور کم بوجھ سے زیادہ فٹ اور اچھی پرفارمس دے سکتے ہیں کچھ کھلاری ذرا نقرے ٹکھرے والے ہوتے ہیں لیکن قدرت نے انہیں بہترین صلاحیت تے رکھی ہوتی ہے اور ناظرین یہ کھلاری میچ وننگ ہوتے ہیں اس لیے وہ ٹیم منجمنٹ کے عددران کی زیادہ جی حضوری نہیں کرتے چونکہ کوچ یا منجمنٹ کے دیگر عددران کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیم کا ہر کھلاری نہ صرف اس کی جی حضوری تک فرما برداری کرے بلکہ اس کا ہر حکم بھی مذہب کی حد تک بجا لانے کی عادت رکھتا ہو جب ایسا نہیں ہو پاتا تو کوچ اس کھلاری کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ ٹیم سے علیہدہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے حالانکہ کوچ کو چاہیے کہ وہ کھلاری کی بری عداد یا تجربے کو وجہ بنائے بغیر اس کی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ٹیم کو فاتحہ بنائے لیکن ایسا نہیں ہوتا ٹیم مینجمنٹ کے عددار کا ٹارگٹ اس کھلاری کو نکال باہر کر کے باقی کھلاریوں کو یہ باور کرانا ہو جاتا ہے کہ دیکھا جس نے میرے ساتھ پنگا لیا وہ کم بس کم ٹیم میں نہیں رہے گا ناظرین اس وقت ٹیم میں وقار یونس کا کردار ایسے ہی بالنگ کوچ کی طرح ہے نہ صرف وہ سب کھلاریوں سے سب باولر سے ایک طرح کی فٹیگ ایک طرح کی ایکسرسائز ایک طرح کی سپیل کرانا چاہتا ہے بلکہ ان کو اپنے روب داب کے نیچے بھی رکھنا چاہتا ہے اور ان کو اپنی مرضی کی کوچنگ کرا کے ان کا بیسٹ لینا چاہتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کھلاری اس فٹیگ کے قابل نہیں ہوتا اور جب اس کو بہت زیادہ بوجھ تلے آپ رکھ دیتے ہیں تو اس کی پرفارمس اوپر جانے کی بجائے نہ صرف نیچے چلی جاتی ہے بلکہ وہ کرکٹ کو لطف اندوز نہیں کرتا بلکہ اس کو بگار سمجھنے لگتا ہے بہانیں تراشنہ شروع کر دیتا ہے اور اس کی پرفارمس روز بروز نیچے چلی جاتی ہے حالانکہ کوچ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایسی حکمتیں عملی اپنائے ایسے دعو پیچ اپنائے ایسی باتیں کرے جو کھلاری سے اس کا بیسٹ حاصل کر سکے جناب کوچ صرف اچھا کھلاری یا بہتر نظم و ضبط قائم رکھنے کا مائر ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ کھلاریوں کی کبھی کبھی تعریف کر کے یا ان کی خوش آمد کر کے یا انام کی لالج دے کر بھی ان سے بہترین پرفارمس لے سکتا ہے اور وکار یونس میں یہ ساری باتیں بلکل موجود نہیں ہیں بلکہ وہ ان سے نابلد ہیں تو ایسے میں پاکستان ٹیم بھلا کیسے جیت سکتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ ٹیم ایک ایسی فیملی کی طرح اپنی بہترین پرفارمس دے کہ وہ جیت کو اپنا مقدر بنائے تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا اب وکار یونس پہ کھلاری چلے گی اور نئی ٹیم مینجمنٹ آئے گی یا یوں ہی کھلاری زبا ہوتے رہیں گے اور پاکستان آئے روز شکست کی شکل دیکھتا رہے گا پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی